بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سکھر ٹائمز میں میں ہوں آپ کا میزبان زمان باجوا ناظرین موضوعات تو بہت سارے ہیں معاملات بہت سارے ہیں لیکن ہم چند ایک معاملات کو ٹارگٹ کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کرپشن کا ناصور جو ہے وہ کیسے ختم ہوگا آپ انتاظر لگا لیں کہ کوئی بھی ایسی سرکاری محکمہ کسی کو کوئی مثال دے سکتا ہے کہ جہاں پر کرپشن نہ ہو کرپشن سے بھرمار ہے ہماری بیوروکریسی جو ہے وہاں پر کرپٹ اہلکاروں کی بھرمار ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کرپٹ اہلکاروں کی بھرمار ہے پولیس، صحت، تعلیم غرض کے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر ہم دعویٰ کر سکیں کہ وہاں کرپشن نہیں ہے جب اتنی کرپشن ہوگی تو اس میں کیا بہتری کی امید رکھیں گے آپ انتاظر لگائے کہ اپریل میں عمران خان کی حکومت ختم کی گئی اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ ہم جو ہے وہ مہنگائی ہے بہت ساری ملک کو بڑے مسائل ہیں جناب ہم ملک کو بہتر بنائیں گے اور تقریباً تیرہ پارٹیوں نے ملکے اقتدار پر جو برا جمان ہوئی جو پانچ روپے پیٹرول پر بڑھنے کے بعد مہنگائی مارچ کرتی تھی آج آپ اندازہ لگا لیں ڈھائی سو روپے سے اوپر ہے پیٹرول اور جب ایک سو پچاس روپے تھا تو آج تک کوئی مارچ وغیرہ ان کی طرف سے کوئی بیان بھی نہیں آتا کوئی مارچ نہیں آتا بجلی کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں عام اشیاء استعمال کی جو ہے ان کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں آپ دور نہ جائیں قریبی جائیں کہ پاکستان جو ذریعی ملک ہے جہاں پر ہمارے آئیتنی گندوم ہوتی ہے جو کہ ہمارے گوداموں میں پوری نہیں آتی اور ہم اسے سڑکوں پر رکھ کے اس کو پر ترپال لگا دیتے ہیں وہ گندوم جو ہے اب ہمارے گلک میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگا آٹا جو ہے وہ اس حکومت کے دور میں ملے عوام جائیں تو جائیں کہاں بجلی دنیا میں شاید میرا خیال ہے کہ ہم پہلا گلک ہے پاکستان جو سب سے زیادہ مہنگی بجلی اپنے سارفین کو دے رہا ہے اس میں کمارے ہیں تو کمپنیاں کمارے ہیں کمارے ہیں تو کمیشن ایجنٹ کمارے ہیں کمارے ہیں تو وہ مہکمے کمارے ہیں جو کنڈا سسٹم کے تحت عوام کو بجلی فرام کرتے ہیں لیکن عام سارفین کے لیے یہاں کوئی ریلیف نہیں ہے پیٹرول ڈیزل اشیہ خردو نوش اور زرادہ کا شعبہ تو بالکل ہی تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے ابھی پچھلے دنوں وزیراعظم نے علام کیا کہ جناب زرادہ کے لیے خصوصی پیکج لے کے آئے ہیں اس میں زرادہ کے جو ہیں وہ سولر پر ٹیور لگائے جائیں گے فرسٹیاں ختم ہونے کا ٹائم آگیا ہے اب تو آئی ایم ایف سے جو معاہدوں کی خبریں سن رہے ہیں کیا ان سے کوئی اچھی خبر آئے گی کیا عوام اس سے کوئی اچھی امید رکھتے ہیں ہرگز نہیں ہے آئی ایم ایف سے جب بھی ایگریمنٹ ہوئے جب بھی معاہدے ہوئے کسی بھی حکومت نے کیے ہوں عمران خان کی حکومت نے کیے ہوں نواز شریف کی حکومت نے کیے ہوں یا اب جو امپورٹڈ حکومت ہے اس نے جو کوئی معاہدے کیوں ان کے اثرات تو اب بھی عوام کے سامنے آ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ صرف سیاسی مخالفت اور حمایت کو ترجیح دیتے ہیں حقائق کی جانب کوئی بولنے کو پسند نہیں کرتا حقائق بھی یہ ہیں کہ ہمارا ملک کی کرپٹ ہے ہمارے ملک میں منتخب نمائندے کرپٹ ہیں ہماری بیوروکریسی کرپٹ ہے ہمارے لوگ جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور اس کے بعد توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن ختم ہو جائے یہاں پر نیفنیتی سے امانداری سے سارے کام ہو اور آپ اندازہ لگانے کسی محکمے میں جائز کام کے لیے جائے نا تو وہ کبھی نہیں ہوگا اور اگر نجائز کام کے لیے جائیں اور جیب میں رشوت رکھ کے لے جائیں تو وہ کام جو مہینوں میں ہونا ہوتا ہے ہفتوں میں ہونا ہوتا ہے وہ چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے کی صورتیار اتنی خراب ہے یہاں پر کوئی صدار آنے کا نام نہیں لے رہا یہاں جمہوریت کی آر میں لوگوں پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں مقدمات کیے جاتے ہیں ان کو ننگا کر کے مارا جاتا ہے یہ اگر ہمارے ملک کی یہی جمہوریت ہے اور اسی طرح کے معاملہ چاہتے رہنے تو عوام بدزن ہو رہی ہے ہمارے متعلقہ ادارے ہماری عدالتیں جو سو موٹو لیتی ہیں مختلف معاملات پر وہ ان معاملات پر سو موٹو لیں وہ دیکھیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے عوام ہماری بدزن ہو رہی ہے سسٹم سے بدزن ہو رہی ہے ہماری فورسز قربانیاں دے رہی ہیں ہمارے فوجی جوان ہمارے افسران فوج کے ملک کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں جگہ جگہ پر دہشت گردوں سے ان کی لڑائی ہو رہی ہے اور عدالتیں جو ہیں وہ معاملات کو کہتے ہیں کہ تقریباً ایک لاکھ سے زائر مقدمات جو ہیں وہ زیرے التواہ ہیں تو عدالتیں جو عوام کے مفاد میں جو مقدمات ہیں برائے مہربانی ان کو تیزی کے ساتھ نپٹائیں جو ملک کے سسٹم کو ٹھیک کرنے والے معاملات ہیں ان کو تیزی کے ساتھ نپٹائیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے یہ جو ملک میں موجودہ غیر یقینی صورتحال ہے اس کو اگر عدلیہ اس کے اوپر ایکشن لے اور عدلیہ چاہے میرا دل کہتا ہے عدلیہ اگر چاہے تو انشاءاللہ چند دنوں کی بات ہے چند گھنٹوں کی بات ہے یہ سارے معاملات لائن اپ ہو جائیں ہماری فوج تمام مشکل حالات میں کبھی اس کو نالے صاف کرنے پہ لگا دیا جاتا ہے کبھی زلزلہ زدگان کی مدد کرتی ہے کبھی سلاب زدگان کی مدد کرتی ہے کبھی سیاستانوں کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن فوج کا جو کام ہے وہ اس کو کرنے نہیں دیا جاتا ہے فوج کا اصل کام یہ ہے کہ وہ ملک کا دفاع کرے دہشت گردوں کا خاتمہ کرے لیکن فوج کو الجہا کے رکھا جاتا ہے فورسز کو الجہا کے رکھا جاتا ہے ہماری افواج کے بارے میں مختلف گروہ ہیں جو ان کے اوپر لزام تراشیاں کرتے ہیں بے تکی قسم کے باتیں کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہر محکمے میں جس طرح سے خراب لوگ ہیں ممکن ہے فوج میں کچھ چندے لوگ ایسے ہوں جن کی وجہ سے فوج بدنام ہو رہی ہے لیکن ہماری جو لاکھوں میں فوج ہے جس کے جوان افسران ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے ملکہ دفاع کرتے ہیں ہمیں ان کی شاہدتوں کو ان کی قربانیوں کو ماننا چاہیے اور عدلیہ سے توقع رکھنی چاہیے کہ عدلیہ معاشرے میں جاری ظلم زیادتی جھوٹے مقدمات مارک اٹھائی ننگا کر کے پیٹنا سیاسی مبستگیاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا جھوٹے مقدمات کرنا لائن لگا دینا اور ایک ظلم کا نظام جو چل رہا ہے اس کو عدلیہ ہماری جو ہے وہ ختم کرے اور کرپشن کے حوالے سے جو چوروں کو پکڑنے کے جو قوانین ہیں جن میں نرمی کی گئی ہے ترامیم کی گئی ہیں ہماری عدلیہ سے عوام یہی توقع لگائی بیٹھے ہے کہ عدلیہ ایسے کوئی قانون کو ختم کر دے جو ایسے قانونوں کو ختم کرتی ہے جو چوروں کو پکڑنے آلے ہوں عدلیہ یا تو خود ایسا کوئی قانون بنائے پارلیمنٹ سے تو پارلیمنٹ تو ہے ہی نہیں پارلیمنٹ سے کونسی توقع رکھنی ہے تو بہتر یہی ہے موجودہ حالات جو ہیں وہ عوام یہی توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ جنرل الیکشن کا اعلان کیا جائے عمران خان کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں ان کو پانچ سال پورے کرنے دیے جاتے ہیں پتہ لگ جاتا کہ ناکام ہو جاتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں ساڑھے تین سال میں آپ نے آدھی رات کو اٹھا کے انہیں باہر پھینک دیا اور آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے وہ سارا خراب کیا ہوا تھا وہ ہم بھوغت رہے آپ نے پانچ سال کے لیے منتخب کیا تھا آپ ان کو پانچ سال پورے کرنے دیتے اس کے بعد پھر وہ ناکام ہوتے یا کامیاب ہوتے آپ کے سامنے ہوتے آپ نے آدھی رات کو انہیں اٹھا کے باہر پھینک دیا اور اس کے بعد اب وہ سیاسی طور پر نمبر ون لیڈر ہیں سیاسی طور پر ان کی پارٹی نمبر ون ہے تو آپ گھبرا رہے کہ الیکشن نہ ہوں بھائی اگر جمہوریت کی بات کرتے جمہوریت جمہوریت کے نام پہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں بیڑا گھرک کر دیا ہے کوئی سلاب میں ڈوبے ہوئے لوگ کوئی مہنگائی میں ڈوبے ہوئے ہیں کوئی کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں تو آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو الیکشن کرا دیں الیکشن کرا دیں پتہ لگ جائے گا کون کدنے پانی میں خدارہ قوم پر رحم کریں پاکستان پر رحم کریں اور ایسے اقدامات نہ کریں جس سے عوام مزید بدل ہو جائیں اور مجبور ہو کر وہ سڑکوں پہ آ جائے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے چند حقائق لے کے آئیں گے اور بقیدہ ان کی نشانتے ہی کریں کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے معاشرے میں کس جگہ پہ کون سی خرابی ہو رہی ہے کون کون بندے اس میں ملوث ہیں اللہ حافظ